تو ہم آج کرنے والے ہیں اپنا فارمولا سب سے پہلے ہمیں فارمولا میں دیکھنا ہے کہ فارمولا سٹارٹ کیا جاتا ہے چکے جی فارمولا سٹارٹ ہوتا ہے ایکول سے پلس سے مائنس سے فارمولا جب بھی سٹارٹ کرتے ہیں ہم ایکول کے سائن سے سٹارٹ کر سکتے ہیں دو طرح سے ہم اس میں ویلیو ڈال سکتے ہیں یا تو کونسٹنٹ یا تو ریفرنس کونسٹنٹ ویلیوز ہوتی ہیں جو آپ کو ڈائریکٹلی دیتے ہیں جسے ٹوال میں نے ٹائپ کیا اور ریفرنس ہوتے ہیں ایڈریس جب میں کسی سیل پہ کلک کرتا ہوں تو وہاں کی ویلیو ریفر کرتا ہے خیل کے جی ریفرنس ہوتے ہیں ایکول ٹو سے مائنس سے مائنس سے فارمولا سٹارٹ ہوتا ہے اور اس طرح سے نگ جا ہے تو ہم پلس سے بھی سٹارٹ کر سکتے ہیں فارمولا جب ہم پلس مائنس سے سٹارٹ کر سکتے ہیں اور مائنس سے سٹارٹ کرنے کا کیا رو بیک ہوتا ہے یہ پہلی ویلیو کو مائنس میں لیتا ہے تو رکمنٹ ہے یا تو پلس سے کریں یا تو ایکول ٹو سے کریں اس کے بعد اس میں ہوتے ہیں کچھ آپریٹرز آپریٹرز ہوتے ہیں جو ہمیں فارمولا کی کیلکولیشن میں کام آتے ہیں تو سب سے پہلے ہوتے ہیں اس میں مائتمیٹیکل آپریٹرز کون کون سے ہوتے ہیں مائنس میں ڈیوائٹرز مائنس میں ڈیوائیڈ ملٹیپ لائے اور کیا ہوتے پاور کے لئے کارٹھ اگر مجھے پاور نکالنی ہے تو مجھے ہمارے پاس کچھ ہوتے ہیں لوجیکل آپریٹر ہمارے پاس کچھ ہوتے ہیں لوجیکل آپریٹر سے ہوتے ہیں جب بھی ہمیں پتہ کرنا ہے کہ کوئی بھی نمبر اس کے برابر ہے یا بڑا ہے مجھے پاس کچھ ہوتے ہیں لوجیکل آپریٹر سے ہوتے ہیں اسی طرح سے ہمیں گریٹر دن کا ہے ڈائریکٹ ہمیں آپ پتہ لگا سکتے ہیں کہ اس سے گریٹر ہے کی نہیں اب گریٹر نہیں ہے گیارہ ہوتا تو گریٹر ہو جاتا ہے اور گریٹر دن ایکول تو میں کیا ہوتا ہے کہ دو کنڈیشن چلتی ہیں کہ یا تو گریٹر ہو یا تو برابر ہے ٹھیک ہے اسی طرح لیس دین اور لیس دین ایکول ٹو میں بارکہ اور لیس دین کا آپریٹر لڑائیں گے تو فالس بتائے گا ہاں ہاں کیونکہ بیلیو بڑی تو نہیں ہے برابر ہے اسی طرح چھوٹی ویلیو کے لیے لیس دین میں چھوٹی ہے یا برابر ہے لیس دین ایکول ٹو اس طرح سے چلتا ہے نوٹ اکول ٹو جب ویلیو برابر نہیں ہے کیا دس برابر نہیں ہے اس کے دس کے کیا آئے گا فالس کیونکہ وہ برابر ہے ٹھیک ہے تو نوٹ سیدھے سیدھے کوشن میں انسر کرتا ہے یہ لوجیکل آپریٹر ہوتے ہیں جن کو کیلکولیشن میں کرتا ہے اس کے بعد ہوتے ہیں اپنے ایک ٹیکسٹ کے لیے ایک آپریٹر ہوتا ہے کنکیٹینیٹ کا کنکیٹینیٹ کا کیا سیمبل ہے یہ ہے یہ کیسے ہوتا ہے جیسے دو سیل میں میں نے نام لکھا ہے اب ان دونوں کو کمبائن کر کے ایک میں دکھانا ہے اکول ٹو سے فارمولا اسٹارٹ کیا ریفرنس دیا آپریٹر لگا رہا ہے دونوں ایک کر دیا چاہیے اب بیچ میں مجھے ایک اسپیس چاہیے تو میں کیا کروں گا اسپیس اپریٹر کے ساتھ اگر مجھے ٹیکسٹ کچھ بھی دینا ہے تو انویٹڈ کھومہ میں دینا ہوگا نمبر ڈیریکٹلی دے سکتا ہے کونسٹینٹ اور ہریک کے بعد آپریٹر میں نے کہا پہلے جے ایٹ کو کمبائن کرو اسپیس سے اسپیس آگے اسی طرح سے آگے اگر مجھے مسٹر لگانا ہے اس کے تو میں یہاں پہ مسٹر لگا دوں گا آپریٹر لگا دوں گا اس طرح سے ہم تو اس طریقے سے ہم آپریٹر کا یوز کرتے ہیں کیلکولیشن کے لئے ایکسل میں باکہ ان آپریٹر کے بعد اب ہم آتے ہیں اس کے فارمولا پر اب ہمیں پلیر ایکی لوجیکل آپریٹر اس کے لئے اس کی ضرورت نہیں ہے ہر بات ہم ڈیریکٹلی بھی کلکولیٹ کر سکتے ہیں اس کا فارمولا دیکھتے ہیں اس کے فارمولا میں کیا ہوتا ہے کہ جب ہمیں اس ٹرو فالس سے کچھ الگ ویلی چاہیے کہ ٹرو آنے کی کیس میں کیا ہو اور فالس آنے کی کیس میں کیا ویلی دکھائیں تو اس کے لئے ہم اس کا فارمولا یوز کرتے ہیں جیسے کی میں نے کہا کیا کیا فارمولا جب بھی کوئی فارمولا اس میں سے سٹارٹ کرتے ہیں جیسے میں نے آئی ٹائپ کیا تو آئی سے ریلیٹڈ سارے فارمولے آگئے اور اس کے اندر جو بھی فارمولا ہائیلائٹڈ ہوگا اگر آپ ٹائپ ماریں گے تو پریکٹ اس ٹارٹ تک کھل جائے گا یہاں تک اپنے آپ آجائے گا پھر آپ کو یہ ہلپ دکھا رہا ہے لوجیکل ٹیسٹ جو پہلا پہلا میٹر ہے وہ لوجیکل ٹیسٹ تو لوجیکل ٹیسٹ ہوتا ہے لوجیکل آپریٹر سے بڑھی تو اس لئے میں یہ کر رہا ہوں کیا یہ گریٹر دین ہے اس سے کومہ لگاتا ہوں کومہ لگاتے ہی یہ نیکسٹ ہائیلائٹ ہو جاتا ہے ڈیسٹ ٹیسٹ مطلب اگر ایسے کامی ڈیسٹ ڈیسٹ میریٹر مختلف مکنم ویڈیسٹ مختلف 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 اس طرح سے یہ فارمولا ہمارا کام کرتا ہے سارا جو کھیل ہے وہ آپریٹرس کا ہے یہ بہت ہی سمپل فارمولا ہے اس کے بعد اس کے تھوڑا سا اور دیکھتے ہیں مالی جی ایک انٹرویو رکھا گیا ہے اور اس میں راؤنس کنڈکٹ ہو گیا ہے راؤنڈ وائن راؤنڈ دو راؤن تین راؤنڈ دو اس میں جو کینڈیڈیٹ آئے تھے ان کو الگ الگ ججز نے لیا تھا تو کسی کو یس کیا کسی کو نو کیا تو اس میں ہماری کنڈیشن کیا ہے کہ ہمیں ریجلٹ جو شو کرنا ہے وہ یہ شو کرنا ہے کہ اگر تینوں راؤنڈ میں کلیر ہے تو اسے پاس دکھایا جائے گا سیلیکٹڈ ادر وائز ریجیکٹڈ دکھایا جائے گا ٹھیک ہے نہیں تو یہاں نیسٹیڈ ایف کا فنکشن آئے گا نیسٹیڈ ایف ملٹیپل کاٹیشن ہوگی ایف کے ذریعے کیسے بنایا جائے گا ایف کا لگایا پہلا لوجکل ٹیسٹ ہمیں یہ دیکھنا ہوگا پہلے میں اس ہے کی نہیں تو اگر یہ بی سیونٹین اکول ٹو بائی تو کیا کرنا ہے ٹرو میں کیا کرنا ہے اگلا چک کرنا ہے کیا یہ بھی وائی ہے جب تینوں وائی ہیں تب ہی سیلیکٹ کرنا ہے اس کے بعد ایک ٹرو ہے ایک فالس ویلیو بھی ہے تو ایک ایف کا فارمولا ہم اس میں اور لگائیں گے تو دوسری کرڈیشن چک کرنا ہے اور اس کے بعد میں فالس جو لے رہا ہے اس میں دے دیں گے کہ اگر پہلا ہی نو ہو جاتا ہے تو نو ہی ہے سی بی سی تو یہاں پہ ریجیکٹڈ ڈال دیں گے بہت سمپل میتڈ سے چلنا ہے فارمولا کلیئر کر کے پھر اب اس میں جب اگر وہاں پہ وائی آ جاتا ہے تو کیا کریں گے اس کو چک کریں گے کیا یہ وائی ہے اور سیم اس کے ساتھ کرنا ہے کیونکہ ہمیں یہ والا بھی چک کرنا ہے تو یہ کہ یہاں پہ آ جائے اور اس کے فالس میں کیا آ جائے گا ریجیکٹ سے آہ اوکی ٹھیک ہے جو اور لاسٹ والے میں کیا کرنا ہے یہ اپنا ہے کیا یہ ایک وائی ہے اگر ہے تب یہاں پہ ہمیں نیکسٹ اور چک کرنے کی ضرورت نہیں سیلیکٹڈ دے دیں گے ویلی افرو میں ادھر وائیز ریجیکٹڈ دیں گے ٹھیک ہے یہ ہمارا فارمولا اس طرح سے چلے گا اور یہ اسی کو میکروس پہ لگانا تو بھی لگ جائے گا نا ہاں میکروس کا بھی یہی ہے بس اس میں اف ایلس کر کے لگتا ہے سیم میتھڈ یہ ہی رہے گا تو اب آپ نے دیکھا کہ یہ تھوڑا فارمولا میں تو ایکسپرٹائز ہے اس فارمولا کو لگانے میں تو میں نے پھٹا پھٹ لگا دیا آپ کے لئے سوچنے میں بھی تھوڑی دلکت ہو رہی ہے کلاریٹی چاہیے تو اس میں تو اس کے لئے اس کے لئے اس پریکس اس کے ذریعے وہ ہم لوگ اپنا جواں کو بوسٹ کر سکتے ہمارے پاس ایک اور سلیوشن ہے مان لیجئے اب اس میں ایک کامن چیز چاہے ہے کہ اگر سب میں اس ہو سب میں تو سیلیکٹیڈ اوڈروائز ریجیکٹیڈ ٹھیک ہے جی ہمارے پاس ایک فارمولا ہے اینڈ کیا کرتا ہے اینڈ لوجیکل تیسٹ لیتا ہے اینڈ اب اس میں آپ ساری کنڈیشن ایک ساتھ ڈال سکتے ملٹیپل کنڈیشن ڈال سکتے کیا یہ ایک ولٹو بائی کاما لگا کے ایک ولٹو بائی کاما لگا کے ایک ولٹو بائی اب یہ کرے گا ایک ولٹو بائی ہمیں دے گا اینڈ کا فارمولا اگر سب میں وای یہ تب دے گا ایک میں بھی این ہے نو ہے تو یہ فالس دے گا ٹھیک ہے بائی ڈیپولٹ اس کا فنکچن ہے تو دیکھیں گے جہاں سیلیکٹیڈ ہوا ٹرو آگئے اب سیمپل سی چیز کرنی ہے اس کو کیا کرنا ہے اس کے اندر پوٹ کر دینا اس کے اندر ڈال دیا تو ٹرو فالس ہمیں مل رہا ہے ہمارا اس لئے ہیں سیلیکٹیڈ اور فالس کے کیس میں کیا کرنا ہے ریجیکٹیڈ ٹھیک ہے جو تو یہ کام ہمارا اسی لئے ٹھیک ہے جو سیم ریزلٹ تو کہنے کا مطلب یہ تھی اگر آپ کو ایک فارمولا بھی پتا ہے تو آپ کے کئی مشکل کام آسال ہو سکتا ہے ٹھیک ہی اگلے لیول پر مال لیجئے آپ کو گئے ایک سرکاری آفیس میں اور وہاں کیا ہے آپ کو کچھ بینک اکاؤنٹ کھلوانا ہے تو وہاں پہ آپ سے آئی ڈی پروف میں مانگا ڈی ایل بینکارڈ یا پھر ووٹ آئی ڈی ٹھیک ہے جی انہوں نے کہا کسی میں سے بھی ایک دے دو تو اپلیکیشن اسٹیٹس مطلب آپ کا اکاؤنٹ کھل جائے گا ٹھیک ہے جی کسی میں سے بھی اگلے اسٹیٹس مطلب آپ کا اکاؤنٹ کھل جائے گا ٹھیک ہے جی کسی میں ایک میں بھی ایس ہو جائے ٹھیک ہے جی کوئی بھی ایک کنڈیشن ٹرو ہو جائے تو اس کے لیے ہمارے پاس فارمولا ہے اور کا اور کا فارمولا کیا کرتا ہے کنڈیشن ویسے ہی دے دیں اگر کسی ایک میں بھی کنڈیشن ٹرو ہے تو یہ سب میں تو مطلب یہ ٹرو ریٹن کرے گا ٹھیک ہے جی تو کیس سنسٹیو نہیں ہے کیسے بھی دے سکتے چھوٹا بڑا سب چلے گا ٹھیک ہے تو یہ ٹرو فالس آپ کو دے دے گا اور یہاں سے ہم ٹھیک کا فارمولا اس کے باہر لگا ہے جی اس میں چلے گا کیسے مالی جی اس سے کرنا ہے تو چلے گا ٹھیک ہے ہے تو خور مالھی نہیں ہے تو کرا ٹھیک ہے اس سے چلے گا ٹھیک ہے یہ بھائی ہے اگر آتا ہے ٹھیک ہے اگر مان لینے نہیں آتا ہے تو پھر ایک اکھلائی گا تو اسی طرح سے یہ آگے چلے گا یہاں پہ بھی بھائی اب لاسٹ آلے میں بھی بھائی آج آتا ہے تو اکے آدھر وائز یہ سب سے ایک یہ کلوز ہوا اگلا وائلہ ایک جو ہے وہ بھی کلوز ہو رہا ہے اور نوٹ اوکے یہ کلوز کیا پھر فائنل اپ جو ہے ملکہ حال سے کلوز ہو چکا تو یہ اس کے اندر پہ اس طرح سے فارمولا لگ جو ہے بس ہمیں دھیان رکھنا ہے کہ جب یہ فارمولا اسٹارٹ ہو رہا ہے تو وہ پروپر کلوز ہونا چاہیے کیسے پتہ پڑے گا ادھر اس کی فارمولے کے اندر کلوز کیجئے لوجیکل ٹیسٹ آگیا ویلیو ایف تو ویلیو ایف آرہی ہیں یہاں کلک کریں گے لوجیکل ٹیسٹ ویلیو ایف تو ویلیو ایف آرہی ہو جاتی ہے جس سے آپ فارمولا کو نرگیٹ کر سکتا ہے اب آپ کو دیکھنا ہے کہ یہ کلکولیشن ہوئی کیسے تو یہاں پہ ہمارا فارمولا میں ہوتا ہے ایفیلیو ایٹ فارمولا ٹھیک ہے جی ایفیلیو ایٹ فارمولا کریں گے تو ایفیلیو ایٹ کا بٹن دبائیں گے تو یہ اوپر کلکولیٹ ہوتا رہے گا کہ کیا ہوا پہلے بی ٹویٹی فائی اس نے چکیا وای وای ہے ٹھیک ہے یہ ٹھوو کے کیس میں کیا دے دے گا سیدھے ہو کے دے دے گا ٹھیک ہے اس طریقے سے کسی بھی فارمولا کیا کیا کر رہا ہے وہ چک کر سکتا ہے ٹھیک ہے اگر آپ کو انٹرنلی چیک کرنا ہے کی کیسے کر رہا ہے تو آپ کیا کر سکتے ہیں جیسے کسی بھی ایک اسٹریٹمنٹ کو آپ چک کریں یہاں سے نا سیلیکٹ کر لے اس اسٹریٹمنٹ کو چھوٹا سا پھر ایف نائن دبائیں گے کی بورڈ سے ایف نائن تو وہ یہی پہ کلکولیٹ کر دے گا ٹھیک ہے جی وہیی ویلیو اٹھال اور اس پہ دھیان کر رکھنا اگر آپ اینٹر مار کے آگئے اندر تو وہ ویلیو فکس کر دے گا کانسٹنٹ لے لے گا ریفرنس نہیں رہا ٹھیک ہے جی تو اس طرح کی کلکولیشن میں تھوڑا ساتھ دھیان رکھنے کی طرف ٹھیک ہے جی یہ کلیر ہے اور 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 کو ایک ساتھ کی ایسے ایک کنڈیشن میں لگاتے ہیں تو یہ بہت سارے چیزیں وہ کر سکتے ہیں اب انڈ اور کو ہم یہ کہتے ہیں کہ پیل اور پین کارڈ آپ کے ہو گئے آئی ڈی برو آئی ڈی برو ٹھیک ہے جی اب ووٹر آئی ڈی کارڈ اور راشن کارڈ ہو گئے آپ سے ایڈریس پروف ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے 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 اب انہوں نے کہا کہ مجھے راشن کارڈ میں سے ایک دے دو ٹھیک ہے ٹھیک ہے آئی ڈ Test ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو сегодня یہ کیسے ہوگا اس میں کنڈیشن سمجھ آ رہی ہے آپ کو کنڈیشن اگر سمجھ آ گئی تو آئی ڈی پروف اور ایڈریس پروف کے بیچ میں اینڈ لگے گا اور آئی ڈی پروف کے اندر اور ایڈریس پروف کے اندر ڈیل ڈیل پین کارڈ اور اس کے لئے ہاں کریک 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 اسی طرح سے ہوں 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 ہم آپ کو تھوڑا سا سمپلیفائی کر کے سمجھاتا ہوں ہوگا ایسا ہی اب سمپلیفائی فارمولا کو جیسے کئی دار بڑے فارمولا ہوتا ہے نا تو ایک ساتھ لگانے میں دکھت آتی ہے تو کیا کرتے ہیں اس کو توڑ کے لگاتے ہیں فارمولا اور توڑ کے فارمولا کیسے لگاتے ہیں اس کو کمبائنڈ کیسے کرنا ہوگا تو سب سے پہلی چیز ہم نے ایڈنٹی فائی کری کہ ان دونوں میں اور لگے گا تو ہم کیا کریں گے اور لگا دیا ہم نے دوسرا اور لگا رہے ہیں دوسرا اور لگ گیا اب ان دونوں کے بیچ میں انڈ لگنا ہے انڈ کے اندر آنا ہے یہاں پہ کیا کریں گے ہم انڈ لگایا ہے اور ایک کنڈیشن یہ لے لی ایک کنڈیشن یہ لے لی اب دیکھیں یہ فارمولا وغیرہ کیا ہوتے ہیں بلین ویلیو ہی لیتے ہیں چاہے آپ لوجیکل آپریٹر سے پروسس کروا کے لائے یا ڈریکٹ ٹرو فالس دے جائے ٹھیک ہے جی تو ریپرینس کے تھوڑھ اس سے ٹرو فالس کی ویلیو مل جائے گی تو انڈ اپنا کام کر دے گا ٹھیک ہے یہاں پہ انڈ نے اپنا کام کر دیا اور پھر اس کے بعد اس کا فارمولا ہو گیا یہ بھی وہی ہے ریپرینس انڈ سے لے لیا ہم نے اور اس میں کیا کر دیا ملک کیا ایک کرنا ہے تو اس میں کیا ہو گیا فارمولا توڑنے سے ہمیں کو امپلکیشن نہیں پڑی اور فارمولا صحیح لگا ہے جللت سگرہ آپ نے پتا پڑا گیا اب ان کو کیا کرنا ہے ایک کرنا ہے تو اس پہ جب میں کرتا ہوں ایک دباتا ہوں تو یہ دیکھتا ہوں کہ لنک یہاں سے لے رہا ہے اب مجھے کیا کرنا ہے اس کو پورا کرنا ہے اور جب اس پہ کلک کرتا ہوں تو ان دونوں پہ لے رہا ہے ٹھیک ہے جی مجھے کیا کرنا ہے ویلی جو ڈیپینڈینسی رکھنی ہے وہ خالی اس پہ رکھنی ہے تو میں نے دیکھا کہ بیس یونیٹ ہماری یہ ہے جو اس پہ لے رہی ہے تو پہلے مجھے ان دونوں سے اینڈ کو پری کروانا ہوگا اینڈ کو کیسے پری کراؤں اس پہلے میں کیا کروں گا اس کو کوپی کروں گا ڈیکپل ٹو سے پہلے تھے چھیک ہے جی یہ کوپی کر دیا میں اب یہ کون سی سہل ہے F 33 سہل ہے اینڈ کے اندر گیا میں اور F 33 سہل کی جگہ ایک سیلیکٹ کر کے فارمولا equal to سے پہلے پیسٹ کر کے اب میں دیکھ رہا ہوں دیپینڈینسی یہاں سے ہٹ کے یہاں آگا ہے ٹھیک ہے جی اسی طرح سے ہمیں اس کا کرنا ہے اب ہاں ایک اور چیز ہے کہ اگر آپ کے پاس یہاں پر ملٹیپل ٹائمز جیسے جی 33 اس فارمولا میں ایک بار لگا ہے جیسے کیا ہو سکتا ہے دس بار لگا ہو تو دس بار وہ فارمولا پیسٹ کرنا پڑتا ہے تو اس کے لیے کیا کر سکتے ہیں فائنڈ کر سکتے ہیں فائنڈ ریپلیس تو فائنڈ ریپلیس میں کیا کریں گے ہم 33 ریپلیس بائی اس فارمولا ریپلیس کر دیں گے دیکھیں گے فارمولا ریپلیس ہو چکا ہے ٹھیک ہے جی اور اس کی ڈیپینڈینسی اس پہ آ چکی ہے ان دونوں پہ نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ ان کو ڈیلیٹ کر دیں تو بھی فارمولا آپ کا چل رہا ہے ٹھیک ہے اب یہی فارمولا اینڈ سے آگے پورا کر کر کے اینڈ سے کوپی کر کے وہاں کرنا ہے جہاں پہ اس کا ریپلیس ہے کیا ہے ایچ 33 تو ایچ 33 کی جگہ پائنٹ ڈیپینڈینسی اس پہ آ چکی ہے اس کو ڈیلیٹ کر سکتے ہیں اب دیکھیں ایک چیز ہوتی ہے کہ اب میرا فارمولا یہاں بن گیا اور مجھے یہاں دکھا گیا تو میں کوپی پیسٹ کر کے لاسکتا ہوں کیوں کہ جب ہم اس کو ادھر ڈریک کرتے ہیں یا ادھر ڈریک کرتے ہیں تو یہ پوزیشن چینج کرتے ہیں ٹھیک ہے جی تو پوزیشن چینج نہ ہو اس کے لیے ہمیشہ جو فارمولا کو کٹ کر کے اٹھائیں کنٹرول ایکس کر کے اٹھائیں اور جب کچھ کریں گے تکٹ کر کے اٹھائیں یا ہے ، اپ چیز پہ اٹھگا ڈیا ہے ہ Calling X اور کٹ کر کے اٹھائیں ویلیوں کی فارمولا کی بھیکٹ ہے کہ یہ آپ کا آپ کی آیا میں یہاں تک کیا ہے ہے جب ہ nationally آپ seeds ہے جب ہے جب ہم جب ہیں آگے دیکھتے ہیں فارمولا میں باقی ہم نے लوجیکل فورمولا دینے تک distinct یا یہ فالس کا جو ہے سیمپل فالس لکھیں گے فارمولیے فالس لکھیں گے فالس لکھیں گے فالس لکھیں گے فالس لکھیں گے نوٹ کیا ہے اور آپ کو پتہ ہے تو کا بھی وہی سیم ہے تو لکھیں گے تو ٹرول دے گا نوٹ کیا ہے کسی کو ریجلٹ کو پلٹنے کے لیے جیسے یہ مجھے چاہیے فالس لکھیں گے تو ٹرول دے گا مجھے چاہیے فالس لکھیں گے تو ٹرول دے گا اس کی جروعات کبھی کہا پڑتی ہے جیسے ہم نے وہ کرنا ہے کنڈیشنل فارمیٹنگ وزارہ میں لگانا ہے تو وہاں ٹرول آنے پہ ہی فارمیٹ کرے گا اور وہاں آ رہی ہے پالس تو اس کیس میں ہم اس کا یوز کر سکتے ویلیو مینپلیٹشن میں ٹھیک ہے اور ان کے علاوہ اس میں ایک فارمولا ہے ایف ایرر کا ایف ایرر کا فارمولا ہے جیسے ہم بی لکب لگاتے ہیں نا تو کچھ ایرر ساتھ ہیں جیسے این ایرر جو ابھی ہیش ریف والی آئیتی تو اس کے لیے ایف ایرر کا فارمولا ہے ایف ایرر کا فارمولا کیا کرتا ہے ایف کی طرح کارنو کرتا ہے وہ بس یہ دیکھتا ہے کہ جو آپ نے سیلیکٹ کیا ہے اس میں ایرر ہے کیوں اور اگر ایرر ہے تو ویلیو ایف ایرر میں جو کچھ بھی پڑھا ہوگا وہ وہاں دے جائے میں دیتا ہوں ایرر ٹھیک ہے اگر ایرر ہے تو یہاں پہ ایرر لکھا آ جائے گا کچھ نہیں ہے تو کچھ نہیں آیا جو ویلیو ہے وہ ہی آتا ہے ٹھیک ہے جو اگر اس میں ایرر آتی ہے تو ایرر لکھا آ جائے گا اس کو بیسکلی کہاں لگاتے ہیں بھی لکپ لگاتے ہیں تو بھی لکپ کو یہاں پہ لگا دیتے ہیں اور بھی لکپ پہ اگر ایرر آتی ہے تو اس کو بلینک چھوڑ دیتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ ایک ایرر نہیں آتی ہے تو یہ تا ہمارا آج کا فارمولا سٹارٹ اور لوجیکل فارمولا کل ہم لوگ کریں گے ٹیکسٹ فارمولا اچھلے ٹھیک تو کل تترے دیتے ہیں اور رہی کلاس کریں گے کلاس کریں کل اگر آپ چاہتے ہیں تو کر دیں